نظر لگ جانا بلکل درست ہے آپ کی عزیز کی اپنے کسی پیارے کی کوئی نعمت دیکھیں اور آپ کو اس پر رشک آئے دل ہی دل میں آپ کو اچھا لگے تو فوراً اس کے لیے دعا کریں بارک اللہ جب آپ یہ الفاظ کہہ دیں گے تو نظر نہیں لگے گی وگرنہ کسی اپنے کی بھی نظر لگ سکتی ہے آپ کی نظر کسی آپ کے پیارے کو بھی لگ سکتی ہے آپ کے بیٹے کو لگ سکتی ہے آپ کے بھائی کو لگ سکتی ہے جس سے آپ حسد نہیں کرتے بلکہ سچی محبت رکھتے ہیں پیار کرتے ہیں ازیمن میں وہ واقعہ جو ہے وہ ذہن نشین رکھئے ابن ماجہ کے اندر یہ واقعہ جو ہے حدیث نمبر 35006 کے تحت نقل کیا گیا ہے کہ حضرت عامر بن ربیع رضی اللہ عنہ اور سحل بن حنیف رضی اللہ عنہ یہ دونوں صحابی جو ہیں ایک دوسرے کے دوست ہیں اچھے ساتھی ہیں اور غسل کرنے کے لیے ایک جگہ نہانے کے لیے ایسے ہی گئے تو جس وقت حضرت سحل رضی اللہ عنہ نے اپنا جبہ اتارا تو ان کی ان کا جسم جو تھا خوبصورت ان کی چھاتی جو تھی وہ چوڑی تھی تو حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے خود فرماتے ہیں کہ میں نے اسے دیکھا تو اسے میری نظر لگ گئی یعنی صحابی خود فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو جب دیکھا یعنی فنظرتو الیہ فعصبتو بعینی تو کیا اس کا نتیجہ کیا نکلا فنظل الماؤ یغتاسلو تو وہ جب پانی میں اترے نہانے کے لیے تو کہنے لگے کہ میں نے خود ان کے بڑھ بڑھانے کی آواز کو سنا یعنی وہ ان کو پانی میں جاتے ہی گوتے آنے شروع ہو گئے تو فوراں بھاگئے اور بھاگ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب ہی موجود تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے آپ خود پانی میں داخل ہوئے اور آپ نے ان کو وہاں سے نکالا اور اس کے بعد تین دفعہ آپ نے ان کے سینے پر ہاتھ مار کر یہ الفاظ کہے اللہم مذهب عنہ حرہ وبردہ ووسبہ یہ الفاظ بھی یاد رکھئے کہ اگر کبھی خدا نہ خواستہ کوئی پانی میں اس طرح کسی کو گھتا جائے تو یہ دعا جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہے پھر جو الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتشاد فرمایا فرمایا کہ اذا رآہ احدکم من اخیہی ومن نفسیہی ومن مالیہی ما یعجیبوہو فلیبرکہو فانلعین حقن فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک اپنے بھائی کو دیکھے یعنی اس کی ذات کو دیکھ کر اس کو یا اس کے مال کو دیکھ کر اس کو کوئی چیز اچھی لگے اپنے بھائی کی اس کا مال یا اس کی ذات میں کوئی چیز تو اس کے لیے برکت کی دعا کرے فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقٌ کیونکہ نظر لگ جانا یہ حق ہے تو یہ نظر سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ طریقہ سکھایا کہ جب بھی کسی کی کوئی چیز اچھی لگے تو کہو بارک اللہ اس کے لیے برکت کی دعا کرو